موسیقی یہ بھیگی بھی سوجی کا حلوہ ہے تو یہ بنایا تھا تو یہ آرام سے آپ بنا کے ایک ہفتہ فریج میں رکھ لیں اور آپ چائے کے ساتھ انجوئے کریں پراتھے کے ساتھ انجوئے کریں ناشتے میں کھائیں تو بڑا مزے کا لگتا ہے تو ابھی یہ میں اسمان کو گرم کر کے دوں گی اس کے ساتھ جو ہے نا میں نے چنے بھی بنا لیے تھے تو پوریاں تو نہیں بنائی کیونکہ فرائیڈ ہوتی ہیں لیکن ساتھ اسمان کو میں تلی بھی روٹی بنا کے دوں گی اور صبح کا ناشتہ ہوتا ہے نا مجھے ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے چاہے سیم ہو چاہے چینج ہو آپ جتنی بھی ورائٹی لے کے آئے لیکن مجھے ناشتہ اچھا لگتا ہے تو اس لئے ناشتہ جو ہے نا وہ میں بڑے دل سے بناتی ہوں اور جب کرنا اچھا لگتا ہے نا بنانا بھی اچھا لگتا ہے پکانا بھی اچھا لگتا ہے تو اس ٹائم میں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے تو آج تو خیر میں آرام سے بنا رہی ہوں ویسے تو آپ کو بتاتی ہوں کہ ویک ڈیز میں بڑی بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے لیکن آج خیر ایسی کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہے ویڈیو میں نے تھوڑی سی فاسٹ کی ہوئی ہے ادروائس اس ٹائم پہ نا میں آرام سے ناشتہ جو ہے وہ ریڈی کر رہی تھی اچھا جی تو میں آپ کو اپنا پلیٹر دکھا دیتی ہوں اچھا میں آپ کو ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں ایک مشورہ دیتی جاؤں کہ اگر آپ چنے بناتے ہیں اور کھاتے ہیں نا یقین کریں بہت دیر آپ کا پیٹ فل رہتا ہے آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ روٹی چھوٹی لے لیں چنے لوبیا اس طرح کی چیزیں تھوڑی سی زیادہ آپ کھا لیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پروٹین کھانے سے آپ کو پھر بھوک زیادہ نہیں لگتی تو میں نے بھی آج ہلوہ کھایا تھا تھوڑا سا یہ میں نے آپ کو دکھا دیا تو یہ پلیٹر بھی ریڈی ہو گیا اور ساتھ ناشتہ بھی ریڈی ہو گیا ہے آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم لوگ یہاں پہ اب مجھے تو آلماسٹ دو سال ہو گئے ہیں اور میں جب سے آئی تھی نا تو یہ یہاں پہ ایک کبرٹ تھی اگر آپ کو یاد ہو جو کہ میں اپنی ویڈیوز میں دکھاتی رہتی تھی تو یہ بلکل ہی ٹوٹی پھوٹی تھی اور بہت اس کا برا حال تھا اور میں کب سے اسمان کو کہہ رہی تھی کہ اسمان اس کو سیٹ کرتے ہیں ہمارے پاس گھر میں یہاں پہ ایسی جگہ نہیں ہے لیکن یہ اتنی زیادہ ہلتی تھی اور بھاری تھی اور گر رہی تھی کہ ہم نے اندر چیزیں جو ہے نا وہ سہارا دے کے اس کو بس ٹھہرایا ہوا تھا کیونکہ اتنی جگہ بھی نہیں تھی کہ ہم اس کو پورا اوپن کر کے کہیں رکھ دیتے تو آج میں نے کہا اسمان تھوڑی سی حمد کرتے ہیں اس کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ اب گرمیاں آ رہی ہیں سیٹنگ تو میں نے چینج کرنی ہے کیونکہ گرمیاں آتی ہیں تو ونڈوز میں سارے گھر کی اوپن کرتی ہوں کراس ونٹیلیشن بھی ہوتی ہے اور گھر ذرا اچھا رہتا ہے کیونکہ یہاں پہ گھروں میں فین نہیں ہے ایسی تو بہت دور کی بات ہے تو اس وجہ سے نا گھر میں تھوڑی سی آپ کو ونٹیلیشن چاہیے ہوتی ہے ونڈوز مسٹ اوپن کرنی ہوتی ہے گرمیوں میں اور دوسرا اس کو بھی میں نے کچھ کرنا تھا میں اب نا مطلب یہ دیکھ دیکھ کے مجھے بہت زیادہ اب میری بس ہو گئی تھی تو میں نے عثمان کو کہا عثمان حمد کرتے ہیں آج آپ کو آف ہے چلیں کوئی نہیں دونوں مل کے کر لیں گے اچھا میرا پہلے ارادہ تھا کہ یہ والی نا میں اس کمرے میں لے کے جاتی ہوں جو میرا روم ہے جہاں پہ میں سٹیچنگ کرتی ہوں میرے باقی بھی اڈریسز ہینگ ہوتے ہیں لیکن یہ جب ہم نے اس کو پہلے بیٹ پہ لٹایا الٹا کیا اس کے بعد ساری میخیں لگا کے اور ہم نے اس کو نا اتنا سیٹ کر دیا تھا کہ کم از کم یہ تھوڑی سی کھڑی ہو سکے اور ہلنا بند کرے اچھا یہاں پہ پھر کیا ہوا کہ یہ آپ میرے روم کا پہلے حال دیکھ لیں کیا ہوا ہوئے لیکن جب ہم نے دیکھا تو ایک تو یہ اتنی زیادہ بھاری تھی اور دوسرا یہ کہ اب عثمان تو چلیں تھے لیکن ان کے ساتھ کوئی اور ایک دو بندے ہوتے تو شاید یہ لٹا کے باہر نکال لیتے لیکن میری تو حمد نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میرے تو بس کی بات نہیں تھی اور دروازے جو تھے نا وہ چھوٹے ہیں یہ بہت بڑی تھی لٹا کے اگر ہم باہر بھی لے جاتے تو وہ بھی باہر بہت ہی تنگ جگہ ہے تو یہ بہت ہی مشکل تھا کہ ہم اس طرح سے لے کے جاتے پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہم نے کہا بلکہ میں نے یہ کہا میں نے کہا عثمان ایسا کرتے ہیں ہم جب اس گھر میں آئے تھے نا یہ یہی پہ اسی طرح سے تھی بلکل سیٹ کی اور اس کو یہی پہ ہم رکھتے ہیں اور یہاں پہ رکھنے کا ایک یہ ہے کہ میرے جیسے اب گرمیاں آرہی ہیں لان کے کپڑے ہیں تو میں یہاں پہ ہینک کر دوں گی بہت زیادہ اس میں وزن نہیں ڈالیں گے کیونکہ ابھی بھی مجھے یہ ایسی ریلائیبل نہیں لگ رہی ہے لیکن ہاں یہ ہے کہ اب یہ بہت حد تک ٹھیک ہو گئی ہے اور ونڈوز اوپن کرنی ہے تو روم بھی ماشاءاللہ اتنا کھلا کھلا اور بڑا ہو گیا ہے اچھا مجھے نے اسمان بلکل ونڈو کے آگے سے یہ ٹیبل نہیں ہٹانے دیتے تھے تو میں نے ان کو کہا میں آپ کو آپ کا کارنر سیٹ کر کے دیتی ہوں آپ آرام سے اپنا کام یہاں پہ کرنا اور ونڈوز کے لیے نا یہ جگہ میں تھوڑی کھول دیتی ہوں کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہو کہ میں چیئرز بھی آگے رکھ لیتی ہوں ہم چائے پی لیتے ہیں میں اکیلی بیٹھتی ہوں ونڈو کے ساتھ تو چیئر رکھ کے میں بیٹھ جاتی ہوں اچھا یہ میں نے ٹیبل لیمپ بعد میں ہٹا دیا تھا ابھی رکھا تھا میں نے بعد میں ہٹا دیا تھا تو یہاں پہ میں نے یہ لائٹس بھی آن کر لی آپ کو یاد ہو میں نے منگوائی تھی اکثر میں رات کے ٹائم شام کے ٹائم آن کر لیتی ہوں جو بہت اچھی لگتی ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ سارا پھر میں نے کارنر اسمان کا سیٹ کر دیا اور یہاں ٹی وی کے نیچے اسمان نے اپنی کاسمیٹکس مطلب کے تھوڑی بہت جو وہ پروڈکٹس یوز کرتے ہیں انہوں نے رکھی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ یہ اسمان کا کارنر اور میں بھی یہاں پہ کام کرتی ہوں تو یہ سارا ریڈی ہو گیا اچھا یہ لائٹس نا اتنی اچھی لگتی ہیں سپیشلی شام کے بعد رات کے ٹائم آپ لائٹس آف کرتے ہیں یہ بہت اچھی لگتی ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نے بیٹ کو بھی تھوڑا سا اس سائٹ پہ کیا اس کو بھی سیٹ کیا اور پھر ابھی مغرب کا ٹائم ہونے لگا تھا تو شام سے پہلے میں نے کہا میں جلدی جلدی ویکیوم بھی کر لوں کیونکہ ویکیوم میں نے مست کرنا تھا ظاہر ہے علماری کے بھی تھوڑی بہت جو ہے نا روم ایسے گندہ تو نہیں تھا لیکن پھر بھی کارپٹ ہے تو اچھا نہیں لگتا تو میں نے کہا چلو میں ویکیوم بھی کر لیتی ہوں اچھا جی اس طرح سے یہ دو کبرز ہیں اور ایک میں جو ہے نا ہمارے سارے کپڑے ہوتے ہیں جو کہ ہماری جیکٹس وغیرہ بھی ہوتی ہیں تھوڑے بہت ہنگ ہوتے ہیں اور پھر میں نے اب یہ والی سیٹ کر لیا ابھی میں نے اس کو اندر کچھ بھی نہیں کیا یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس میں نا میرر بھی لگا ہوئے تو مجھے ایک فل میرر بھی چاہیے تھا جو کہ اس طرح سے یہ کبر تھی کہ وہ یوز میں ہی نہیں آرہا تھا مجھے یہ بھی تھا کہ اسمان ایک فل میرر گھر میں ہونا چاہیے کیونکہ میں ابھی نہیں لے رہی تھی جب سے آئی تھی پتہ ہی نہیں تھا کتنا رہنا ہے کیسے رہنا ہے تو اس لئے پھر میں اس طرح کی بڑی چیزیں انویسٹ نہیں کر رہی تھی چھوٹی چھوٹی تو چلیں آپ موف کر لیتے ہیں اور اچھا اب آپ یہ دیکھیں ویکیوم تو میں ساتھ ساتھ لگا رہی ہوں اس طرح سے یہ وینڈوز جو ہے نا میں نے اوپن کر دی تھی اور اتنا بڑا بیڈروم لگ رہا تھا کیونکہ یہ ویسے بھی بڑا ہے میرا بیڈروم کافی لیکن ظاہر ہے یہاں پہ سیٹنگ کچھ اس طرح سے ہوئی تھی کہ یہ اس ٹائم پہ سمجھ نہیں آرہا تھا لیکن اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا بڑا کھلا کھلا بیڈروم ہو گیا ہے تو اس روم کی بھی وینڈوز اوپن ہو گئی اس روم کی بھی وینڈوز اوپن ہو گئی اور اتنی اچھی کراس وینٹیلیشن ہو رہی تھی کہ بس دل خوش ہو رہا تھا اور آج فائنلی شکر اسمان نے میری بات مان لی کہ میں جو ٹیبل ہٹانے دیا جو بلکل نہیں ہٹانے دے رہے تھے تو سارا میں نے گھر کا جلدی جلدی مغرب سے پہلے ہی میں نے ویکیوم کر لیا تاکہ شام سے پہلے صفائی کر لینی چاہیے تو وہ سارے کام ہو گئے شکر الحمدلیلہ اور اس کے بعد جو چھوٹا چھوٹا جو ہوتی ہے نا چیزیں بکھری بھی ہوتی ہیں گن تو نہیں ہوتا چیزیں بکھری بھی ہوتی ہیں تو وہ میں ساری سمیٹ رہی تھی اچھا میں نے کپڑے واش کیے تھے تو میں نے کہا چلو یہ بھی میں تہہ کر کے رکھ دوں اچھا آپ کو تو میں نے بہت ہی تھوڑی ویڈیو دکھائی ہے لیکن ہمارا اتنا زیادہ ٹائم اس میں لگا بہت زیادہ ٹائم لگا وہ اس وجہ سے کہ علماری اتنی بھاری تھی نا اور اوپر سے بلکل ہی ٹوٹی پھوٹی ہل رہی تھی اور اتنی بری ہل رہی تھی کہ ہم اس کو تھوڑا سا بھی موف کرتے تھے نا تو یہی ڈر لگ رہا تھا کہ ہمارے اوپر نہ آ جائے لیکن یہ ہے کہ شکر ہے ہم دونوں نے مل جل کے جو ہے نا اس کو سیٹ کر لیا اور اب انشاءاللہ تعالی میرے جو سمر کے لان کے ڈریسز ہوں گے لان ویسے اتنی زیادہ پہنی نہیں جاتی لیکن جو سمر کے ڈریسز یا میٹ سمر کے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی میں اب ایک دو دن میں سیٹ کر لوں گی اچھا جی تو یہ یہاں پہ کپڑے بھی میں نے سارے تہہ کر کے رکھ لی ہیں سوکس ہیں تو یہ ساری جو ہے نا یہ بھی میں ڈرارز میں رکھ دوں گی تو یہ کام بھی ہو گیا دن اور اب چلتے ہیں جی کچن میں کیونکہ رات کو کھانا بھی بنانا ہے اچھا آج میں بنا رہی ہوں جی ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں کوفتے بنا رہی ہوں لیکن اس سے پہلے میں چائے بنانے لگی ہوں اور آپ جب سارا دن بزی رہتے ہیں محنت مشکت والا کام کرتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ کو چائے ملتی ہے نا گرمہ گرم سی آپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے آپ کا موڈ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں جو ہے نا اچھال اچھال کے چائے بنا رہی تھی ساتھ ساتھ میں نے کھانا بھی رکھ دیا تھا کیونکہ میں نے کہا چلو کھانا بنا کے رکھ دیتی ہوں جب کھانا ہوگا تو پھر کھا لیں گے ویسے بھی اگر ہم یہاں پہ روشنی پہ یا لائٹ پہ بیٹھے رہنا پھر تو بلکل ہی سمجھ نہیں آتی ہے کیونکہ بہت بہت دیر بعد اندھیرہ ہوتا ہے یہ والے کوفتے میرے پاس فریزر میں رکھے ہوئے تھے تو میں ان کو جلدی جلدی یہاں پہ بنا رہی ہوں اور ان میں میں ڈالوں گی آلو ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں اور پیاز میں میں نے لیسن ادھرک کا پیسٹ ڈال دیا یہ کوفتے ڈال دیا اس کے بعد میں نے اچھی طرح سے ان کی بھنائی کی اور یہاں پہ میں ٹماتر ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد اچھی طرح سے اس کو میں بھون کے اور جو آپ کے ہوتے ہیں نا بیسک مسالے وہ میں اس میں ڈال دوں گی آج ویسے یہ ہے کہ بس میں بڑی خوش تھی میرا موڈ بہت اچھا تھا اس ٹائم پہ میرا دل جو ہے نا وہ اندر سے خوش ہو رہا تھا ایک تو آپ ویسے بھی تھوڑی سی سی سیٹنگ چینج کرتے ہیں نا گھر کی کرتے ہیں کسی بھی روم کی کرتے ہیں بیڈ روم کی کرتے ہیں کچن کی کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو آٹومیٹکلی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا موڈ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کبھی بہت ہونے لگیں تو اپنے گھر میں چینجز لے کر آئیں اپنے روم میں اپنے آپ میں چینجز لے کر آئیں مطلب اپنے ہیئر کلر میں چائے بنا کے میں آگئی یہاں پہ اسمان تو مزے سے ونڈوز کے آگے بیٹھ کے انجوائے کر رہے تھے اور پھر میں چائے لے کر آئی کیونکہ وہ بھی بہت تھک گئے تھے انہوں نے بھی میرے ساتھ بہت کام کیا تھا بلکہ وہ تو ایفرٹ اور بھی زیادہ لگا رہے تھے پھر اس کے بعد میں چائے بنا کے یہاں پہ لے آئی اور ابھی ہم چائے پی رہے تھے ساتھ پینٹس کھا رہے تھے اور اسمان بار بار کہہ رہے تھے کتنا اچھا کیا ہم نے سیٹنگ بدل لیا روم کتنا اچھا ہو گیا کتنا کھلا ہو گیا میں نے کہا کب سے گہ رہی تھی تو آپ میری بات ہی نہیں سن رہے تھے اچھا میں نے کوفتے جو ہے نا وہ ان کو تھوڑا سا پریشر دے دیا تھا ویسے تو نہ بھی دیتی آرام سے ہو جاتا لیکن میں نے کہا چلو پیاس کو بھی تھوڑا سا پریشر آ جائے گا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ذرا سوفٹ ہو جائیں گے تو اس لئے میں نے ان کو تھوڑا سا پریشر لگایا تھا اتنی دیر میں یہاں پہ میں آکے اور چائے پی رہی تھی اور ساتھ ساتھ یہ بسکٹس جو ہے نا ان کو بھی میں ریفیل کر رہی تھی اور یہ میں جو بھی بسکٹ اوپن کر کے دیکھ رہی تھی وہ ٹوٹا ہوا تھا اسمان مجھے کہہ رہے تھے مجھے دیتے جاؤ میں نے کہا کتنے آپ کھائیں گے یہ تو سارے ہی ٹوٹے میں ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے پھر میں نے یہ سپریٹ کر لیے تھے میں نے کہا چلو اوپر رکھ لوں گی یہ پھر بندہ بعد میں کھائی لیتا ہے لیکن موسٹلی اس بار سارے ہی اندر سے ٹوٹے میں نکل رہے تھے تو شکر الحمدللہ آج کا دن بڑا اچھا گزرا اس کے ساتھ بہت بڑا کام ہو گیا سیٹنگ بھی چینج ہو گئی اور ہم ریڈی بھی ہو گئے سمر کے لیے یہ اور بات ہے کہ ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو مجھے پتہ نہیں تھکاوٹ آیا تھنڈ لگی ہے میری طبیعت تھوڑی زیبے ڈاؤن ہوئی بھی ہے لیکن شکر الحمدللہ سارے کام خیر خیریت سے ہو گئے یہ دیکھیں یہ میرا سالن بھی ریڈی ہو گیا ہے اور یہاں پہ میں نے پریشر دے کے اور پریشر ککر اوپن نہیں کیا تو آلو تھوڑے سے زیادہ سافٹ ہو گئے ویسے بھی یہاں پہ جو آلو ہے بہت بہت جلدی سافٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ہے کہ خیر اچھے بن گئے تھے اور ابھی بس میں ان کو ڈش آؤٹ کر رہی تھی اچھا یہ کافی دیر کے بعد میں نے کلپ پیڈ کی ہے کیونکہ چائے ہم نے پی پھر ہم نے کافی دیر کے بعد جو ہے نا یہاں پہ کھانا کھایا تھا میں نے روٹی بنا لی تھی پھر اس کے بعد عثمان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہاں بس اب لگا دو کیونکہ یہاں پہ کھانا کھاتے کھاتے لیٹ ہوئی جاتے ہیں اچھا یہ جو میں کوفتے لے کر آئی تھی نا یہ بہت مزے کی ہیں میٹ بالز جو ہیں یہ بہت بہت مزے کی ہیں اور ٹپیکل لیم والا جو ٹیسٹ ہے نا وہی ان میں آتا ہے تو اس لئے میں نے کہا تھا اگر آپ کو اس طرح اگر ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو آپ کو پسند ضرور آئیں گے بہت پسند آئیں گے مجھے تو خیر بہت اچھے لگے ہیں میں تو اکثر ویسے ہی ائر فرائر میں یہ بنا لیتی ہوں تو ویڈیو کمینٹ کرتی ہوں جی اللہ حافظ